دیش کے سچے مددوں اور سچی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفکیشن بیل ضرور آن کیجئے کل سٹیننگ کمیٹی کے تمام ممبرز مجلس اتحاد المسلمین کے جی اچمسی میر سے ملاقات کرے ملاقات کر کے وہاں پر جو ہے ہیڈرا کمیٹی کمیشن جو ہے اس کو برخواست کرنے کے لیے ممورانڈم سیڈبٹ کیے کیا اویسی صاحب آپ بتانے کا زہمت کریں گے کہ آخر ہیڈرا کمیشن سے آپ کو اتنی نفرت کیوں ہیڈرا کمیٹی سے آپ کو اتنی نفرت کیوں کیونکہ وہ آپ کے دامن پہ ہاتھ ڈال دیا آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا اس لیے بن رکن الدین دولہ پہ ہاتھ ڈال دیا اس لیے کیونکہ بن رکن الدین دولہ یہ آپ کے مارواڑی دوست جو ہے جس کا نام آپ کے موائل میں سی ایس کے کے نام سے سیف ہے جس کو ہیڈر آباد کی عوام چیمنلال سورش کمار کے نام سے جانتے ہیں اور شاہد آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے بن رکن الدین دولہ کی پلوٹنگ وہ پلوٹس کو توڑنے کے بعد وہاں پر بنے ہوئے کنسٹرکشنز کو ڈیمولیش کرنے کے بعد نارمل عوام کے درمیان میں خوشی کی لہر تھی اور آج جب آپ کے تمام سٹینڈنگ کمیٹی ممبرز جا کے ملاخات کرتے ہیں اور میر کو یہ ڈیمان کرتے ہیں کہ ہیڈرا کمیشن کو ورخاص کر دیے جائے تو کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ آپ کا کاروبار آپ جو زمینوں پر وہاں پر دو چار سو کروڑ کمائے آپ کے مارواڑی دوست کمائے اور آپ کے کنگز گروپ والے جو وہاں پر بنیاد دالے تھے مٹی بھرنے کا جو کام کرے تھے چمنلال شورش کمار کون آپ کا آدمی کنگز گروپ کون آپ کا آدمی پرانے شہر کے اندر اکتنا بڑا طلاب بھارا گیا اور اس کو بیچا گیا بھینا آپ کی سرپرستی کہ کئی تصاویر آپ کے چمنلال شورش کمار کے پرسنل فنشنز کے بھی موجود ہیں کئی تصاویر چمنلال شورش کمار کی بیٹی کی بیٹی کی شادی میں آپ جہاں پر جا کر دلن کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس کے سرپر چامل دالے تھے وہ بھی تصاویر اور ویڈیوز عوام کے درمیان میں موجود ہیں اور شہر کے محضب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سی ایس کے سے چمنلال شورش کمار سے آپ کے تعلقات کتنے گہر ہیں آج بتائیے چمنلال شورش کمار پلوٹوں کے پیسے پلوٹ نمبر سیونٹی ون والا آپ کے داروس سلام آیا تھا تو آپ اس کو کہتے ہیں میں نام بھی بول سکتا ہوں لیکن شاہد وہ بھائی کو تکلیف ہو جائیں گے بس انڈیاریکٹ ان کو کوڈ ورڈ میں بول رہا ہوں یابا کی بات کر رہا ہوں میں پلوٹ نمبر سیونٹی ون یابا داروس سلام گئے تھے جا کے آپ کو بولے کہ صاحب آپ کے کہنے پہ میں بن رکن الدین دولہ میں پلوٹ نمبر سیونٹی ون خریدا تو آپ بولے جو میاں جا کے ہم لوگاں سٹینڈنگ کمیٹی میمبرز کو بھی جائے وہ ہیڈرا کمیشن برخواست کر دے رہے صاحب یہ ڈراما ہے آپ کا ڈراما ہے آپ کی نظروں آپ کے گھر سے پیدل واک واک کرتے ہوئے بن رکن الدولہ پہنچ سکتے اتنی خرید میں ہے کرنے والا آپ کا کنگز گروپ بیچنے والا آپ کا سی ایس کے تڑانے والا ہیڈرا کمیشن اور جو شخص تڑایا اس کے خلاف آپ کے تمام سٹینڈنگ کمیٹی کے کارپوریٹرز جا کے میر کو یہ ڈیمانڈ کر کے آتے ہیں کہ ہیڈرا کمیشن کو برخواست کر دو ہیڈرا کمیٹی کو برخواست کر دو یہ وہی بات ہوئی کہ چوری کو پکڑنے والے کو ہٹانے کے لیے مدلی ستحاد المسلمین اب وہاں پہ ڈیمانڈ کر رہی ہے میر کے پاس یہ آپ کی چوری یہ آپ کا جو ہیڈرا کمیشن کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے اس وقت یہ برخواست نہیں ہوں گا میں آپ کو واضح طور پر بول دوں ہیڈرا کمیشن کے جو چیئرمن ہے وہ جناب ریونت رڈی ہے اور ہیڈرا کمیشن کے جو کنوینئر ہے وہ کمیشنر ہے ہیڈرا کمیشن ہے تو آپ ان کو برخواست کرنے کی کوشش کر رہے کریے لیکن یہ بات واضح طور پر کلیر ہو چکی ہے کہ بن رکن الدولہ طلاب آپ کے لوگوں سے بھارا جا رہا تھا آپ کے لوگوں کے ڈاکومنٹس پر بیچا جا رہا تھا پھر آپ کے کارپوریٹرز جا کے میر سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہیڈرا کو برخواست کر دی جائے یہ بات آپ سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں یہی آپ کی حرکتوں کی وجہ سے یا خطرے کے جو نتائج آئے ہیں یہ خابل یاد رکھنے والی جب یا خطرے کا نام آتا تو میں سمجھتوں کہ کوئی چھٹکولہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے ارے خالی یا خطرے مدرین ستحاد المسلمین آٹھ سو آٹھ سے جیتی وہ تو چہرے پہ ہسی آ جاتی وہ اس لیے آ جاتی کیونکہ کیسا جیتے روتے 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 وہ تو معلوم ہیں یعنی وہ جانتے ہیں رہے روتی صورتیں بیچارا روتی صورت کوئی کیا رہنا جانتے ہیں تو ہارا تو بہت روتا ہی نہیں بولتے نہیں پہلے نہ جانتے ہیں چھوڑے تو آٹھ سو آٹھ سے جیتے تو یا خود پڑا اب برحال ایک عجیب عجیب جو ہے میں اگر بولوں تو پھر شاید آپ لوگوں کو اور خراب لگیں گا مغل کالیج بندہ گڑا میں اس کے اوپر ایک تبیل ویڈیو بناوں گا بارہ ہزار ایک سو گز زمین بشمول تین بلڈنگز شفی کے نام پہ کیسے ریجسٹرڈ ہوئی اور شفی کون ہے کس امیلے کا پرسنل سیکریٹری ہے میں اس کے ڈاکومنٹس آپ کے سامنے پیش کروں گا یقیناً کروں گا ایک ایسا ادارہ نل گنڈے کے بیک صاحب نے اس ادارے کو خائم کیا تھا ان کے مقصد کیا تھا کہ وہ ایک فیملی سوسائٹی بنائے تھے وہ فیملی سوسائٹی کے تحت وہاں پر ان کے بائی لاؤس اگر چکیا جائیں گے تو بائی لاؤس میں یہ بتایا جا رہا کہ اس ادارے کو چاہے تو ان کی اولاد بھی نہیں بیش سکتی لیکن آج مغل کالیج پورا پلوٹنگ کر دیا گیا آپ کی سرپرستی میں مغل کالیج کو بیچا گیا آپ کی سرپرستی میں وہاں پر پانچ ہزار مسلم بچے پڑتے تھے آج پانچ ہزار بچے تعلیم سے محروم ہو گئے آپ کی سرپرستی پانچ سو سزائر وہاں پر لوگ ایمپلائیمنٹ حاصل کرتے تھے پانچ سو آدمی وہاں پر ملازم تھے پرانے شہر کے ان تمام کو بیروزگار کیا گیا آپ کی سرپرستی میں ایک ملازم کام کرتا تو پانچ ہزار لوگ مغل کالیج سے کھاتے تھے یعنی سیلریز لے کے وہاں پر جو ہے وہ لوگ اپنا گھر سمسار پالتے تھے وہ آج بند کر دیا گیا جب تمام چیزیں بند ہو گئی پھر بارہ ہزار ایک سو گس کس کے نام پر ریجسٹر ہوئی میں وہ ڈاکومنٹس کے ساتھ بتاؤں گا یہ لوگ جان کے حیرت کریں گے کہ ایک ایمیلے کے نام پر بارہ ہزار ایک سو گس زمین جو کہ ایک معنوں میں ایک خسم کی وفق پروپٹی تھی نلگونڈے کے بیگ صاحب نے اس ارادے سے اس زمین کو خریدا تھا کہ اس زمین کو نلگونڈے کے بیگ صاحب کا جو ایم سوسائیٹی کا جو ایم سن اوبجک تھا اس کے اندر یہ کلیر تھا کہ اگر میں نہ چلا سکوں میری اولاد اگر نہ چلا سکے تو شہر کے اندر کوئی محضب لوگ آ کے آ کے اس تعلیم ادارے کو چلائیں گے یہ بائی لاؤس میں منشن ہے لیکن آج ہوا یہ کہ اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے بارہ ہزار ایک سو گس زمین ایک ایمیلے کے سیکرٹری کے نام پر ریجسٹر ہوئی ہے میں ڈاکومنٹس کے ساتھ آؤں گا اب حال ہی میں دیکھو آپ بالاپور میں سروے نمبر بالاپور میں سنرے نمبر تین سو تین اور تین سو چھے پہ دو ہزار پانسو گس زمین ایک ایمیلے چندرانگوٹا لیٹر دیتے ہیں وہاں پر اور کہتے ہیں کہ یہاں پر سکول بنایا جائے یہاں پر ایک گورنمنٹ کالیج بنایا جائے یہاں پر الیکٹری سیر کا سبسٹیشن بنایا جائے اور پھر تاجب کی بات ہے وہی ایمیلے کے کارپوریٹر وہ دو ہزار پانسو گس زمین عوام کو بیز دیتے ہیں اور خریدنے والی معصوم عوام آپ کا چہرہ وہ آدمی کے ساتھ ہے ورنہ ہمارے ہیدر آباد کے لوگ اتنے معصوم نہیں ہیں کہ جا کے اپنا پیسہ گڑوں میں ڈالے اس یقین سے ڈالے تھے کہ وہاں پر آپ ہے اس وقت لوگاں پیسہ خریدنے والے کو آپ دیکھئے چمنلال سورش کمار کے پاس جا کے لوگاں پیسے واپس پوچھ رہے ہیں تو ایک ایک پلٹ کے پیسے واپس کر رہا ہوں پھر بھی اس کے اندر غیریت ہے بھائی ہمارے لوگوں میں تو اتنی بے غیریت بھریوی ہے کہ میں کیا بتاؤں یہاں پہ بیس دیئے پلٹ کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مغل کالج میں بیس دیئے کوئی پلٹ کے پوچھنے والا نہیں ہے مغل کالج کے اداروں کو تباہ تاراش کیا گیا پانچ ہزار بچے وہاں پر تعلیمی حاصل کرتے تھے انجینئرنگ کالج تھا وہاں پر بی ایٹ کالج تھا وہاں پر ام بی ای کالج تھا یہ تمام اداروں کو بند کیا گیا ہے شپران شہر کے اندر انجینئرنگ کالج ہونا بہت بڑا اچھیفمنٹ ہے وہ جس بنیاد پہ آپ تخریریں مانگتے ہیں جس بنیاد پہ آپ اوٹ مانگتے ہیں جس کالجوں کا واسطہ دیکھ آپ تخریروں میں کرتے ہیں اگر کوئی بیک صاحب ناما شخص اگر وہ اداروں کو خائم کرتا ہے تو آپ کے دلوں میں نفرت پلتی ہے اور اس کو پلٹنگ کر کے وہ ادارے برخاص کر دیتے ہیں آج دیکھئے کیا ہے مغل کالج میں کچھ نہیں ہے وہاں پہ سکھ پلٹنگ ہوئی دو مرتبہ جی اچھمسی والے آکے توڑ دیئے کیوں توڑے جی اچھمسی والے illegal constructions کے نام پہ توڑ دیئے کیا تمام society کے members کی رضا مندی ہے کسی کی رضا مندی نہیں ہے میں بات کروں گا اس کے پر میں detail میں بات کروں گا ابھی بہت سے مسائل ہے جس کے پر بولا جانا چاہیے لیکن بند رکن الدین دولہ اسد الدین اویسی صاحب آپ کی سرپرستی میں بیچا گیا اور آپ کی ناک کے نیچے توڑا گیا اور آپ کے لوگ آپ کا ایک مارواڑی دوست وہاں پر بیٹھ کے ہیدر آباد کی عوام سے وہاں پر پیسہ اصولہ اور بند رکن الدین دولہ آپ کا دوست کنگ گروپس والا وہ وہاں پر بیٹھ کے طلابوں کو بھرا اس بات کو آپ خبول لیے اور ہیدر آباد کی عوام جانتی ہے کہ بند رکن الدین دولہ میں آپ کا کیا دخل رہا آپ بتائیے طلابیں توڑنے کی بات آپ کیوں جا کے جی ایئی ایم سی کمیشنر کو آپ سٹینڈنگ کمیٹی ممبرز کو پوروں کو بھیجا کے بولے ہیدر آباد کو برخواست کرو کیوں کرو شہر کے اندر طلابیں ہیں میں ماضی میں بات کیا ہوں وہ 1979 میں 112 طلابیں شہر ہیدر آباد میں ہوا کرتے تھے آج بتائیے پورے 112 اگر میں اور ایک بات بتاؤں تو 1979 سے آپ کی خیادت ہیدر آباد میں موجود ہے آپ کی خیادت کے زیر تحت 112 طلابیں ہیدر آباد کے اندر بیچے گئے یہ طلابیں بکنے کا نتیجہ ہے جو ہماری بستیوں میں پانی بھیجاتا جو طلابیں بیشنے کا نتیجہ ہے جو ہماری سڑکوں پر چادر سے موٹا پانی بھیجتا یہ طلابیں بیشنے کا نتیجہ ہے جو بابا نگر لپ کے بھیجتا یہ طلابیں بیشنے کا نتیجہ ہے جو چندرانگر یاخدپرا مہین باغ ایدی بازار کا جو نالا ہے یہ نالے پیسے فلو مارا تو گھروں کے اندر پانی گزتا ہے یہ کس کی وجہ سے یہ آپ کے دو روپیوں کی وجہ سے یہ آپ جو طلابیں بیچے اس کی وجہ سے آج ہم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور جب گورنمنٹ ایک پلان بنا کر گورنمنٹ آ کے انکروجمنٹ آنز لیک کو ہٹانا چاہتی ہے طلابوں کو ہٹانا چاہتی ہے تو آپ اس گورنمنٹ کے اور اس کمیٹی کے اس کمیشنر کے خلاف اپنے کورپوریٹرز کو اتاریے ہیدر آباد کی عوام پاگل نہیں ہے ہیدر آباد کی عوام بشعور ہے ہیدر آباد کی عوام آپ کو جواب دے گی یقیناً کورپوریشن الیکشن میں آپ کے یہ جو ظلم ہے آپ کا یہ جو ہیدر آ کمیٹی کو برخواست کرنے کا جو آپ نے ایک پلان بنایا ہے اس کا جواب آپ کے کورپوریٹرز کو آنے والے کچھ ہی دن کے اندر مدنس اتحاد المسلمین کے تمام امیدوار کو ہیدر آباد کی عوام اگر زمانہ ضبط کرا کے دکھائے گی بنا چاہتی ہے اور ہماری خیادت اس گورنمنٹ کے خلاف ہے کیوں ہے کیونکہ آپ کی عمد نہیں ہے کیوں ہے کیونکہ آپ کا طلابوں پر پرسنٹیج ہے اس لیے ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ طلابیں نہ ہٹیں ورنہ آپ کو اپنے جیب سے جو کمائی ہوئی پیسہ ہے وہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا یہ ہے آپ کا منصوبہ یہ منصوبہ عوام سمجھتی ہے